انٹرنیشنل جیو پولیٹکس پر بہت بڑی تبدیلیاں پریزنڈ جو بائیڈن کا واضح اعلان افغانستان سے نکلنے کی تاریخ دے دی گیارہ ستمبر دو ہزار اکیس یعنی گیارہ ستمبر وہ دن جب نائن الیون ہوا تھا اس کے ساتھ ساتھ بات چیت ہوگی ایک ریپورٹ کے حوالے سے جو کینیڈا کے فارمر منسٹر فور سیٹیزنشپ این امیگریشن کریس الیکزینڈر نے لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اینڈنگ پاکستان پراکسی وار ان افغانستان اور جو بائیڈن نے پھر ایک اور بمشل تقریر کی اور انہوں نے اس میں کہا کہ وہ روس پر سینکشنز لگا رہے ہیں دنیا انتظار کر رہی ہے کہ جو بائیڈن کب چین کے حوالے سے اس طرح کی تقریر کرتے ہیں اس پہ بات چیت آج ہم اپنے نیوز انیلیسس میں کریں گے اور ضرور بات چیت ہوگی پاکستان میں ساد رزوی کی گرفتاری پورٹیس ان کی لبیگ یا رسول اللہ جو آرگنائزیشن ہے پلیٹیکل پارٹی اس پر بین کرنے کی بات چیت یہ ہے آج کے نیوز انیلیسس کے تیزی ہے بہت ایمپورٹنٹ خبر جس کا سب کو انتظار تھا اس ہفتے رونما ہوئی اور وہ خبر ہے جو بائیڈن کا اعلان کہ افغانستان سے ان کی فوجیں حتمی طور سے نکل جائیں گی گیارہ ستمبر دوہزار اکیس کو یعنی نائن الیون کا جو واقعہ بیس سال پہلے ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے اسی دن کو چنا ہے اپنی فوجوں کو نکالنے کے لیے بہت سارے تفسرے ہو رہے ہیں دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ کیا جو بائیڈن کا یہ اعلان اگر گیارہ ستمبر کو ہی وہ کرنا چاہتے تھے یعنی گیارہ ستمبر کو ہی وہ اپنی فوجیں نکالنا چاہتے تھے اعلان تو انہوں نے دو روز پہلے کیا ہے مگر اس کا مطلب کیا ہے وہ کیا طالبان کو اور سب کو ایک طرح سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ ہار گئے ہیں اس پہ میں تفسرہ کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ پہلے پریزنٹ جو بائیڈن کا وہ ویڈیو کلیپ جو ان کی تقریر سے ہے وہ کس ساتھ جاتے تعید اگر اور اس پہ میں نے چاہتے تھے میں نے یہاں ہنگای سے ڈیو کلیٹا روز پہنٹ میں جو بائیڈن کا باک پہلے پہلے تھی میں شوٹوں کے لئے خوبہ کیا ہے جو بائیڈ مطلب ہے جو بیشتر zajمیدن اور ڈیویے ملتاری ڈیویے اندرین گاڈایں بیگوز ڈیویوں جو بائیڈ جو بائیڈ ڈجوار امیاری اہنڈیونٹاس بارڈاک مجھے تا میریتے ہیں ڈجوار زیارہ ڈجوار رہوی ایتے hi police ڈجوار اینجا ڈجوار امید ہماری تکت بارڈاک مارک و خشانک فلای ڈجوار امیاری خاص بمارک بعڈاک رہنم ڈجوارہ ک کاری essen، بای کاری کنید two republicans two democrats i will not pass this responsibility onto a fifth after consulting closely with our allies and partners with our military leaders and intelligence personnel with our diplomats and our development experts with the congress and the vice president as well as with mr ghani and many others around the world i've concluded that it's time to end america's longest war so president joe biden کا کہنا is time to end longest war of america جو افغانستان میں 20 سال سے لڑی جا رہی ہے لڑی جا رہی ہے وہ war لیکن اگر ہم اس کا سچ سے تیزیہ کریں تو کیا یہ war واقعی ٹھیک سے لڑی گئی جب پریزنٹ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ وہ افغانستان سے اپنی فوجیں 2021 میں نکال لیں گے تو تب ڈیموکریٹس نے ان پر بہت تنقید کی تھی نہ صرف ڈیموکریٹس نے بلکہ ڈیموکریٹس کے حامید سارے میڈیا نے سارے تنگ ٹینکس نے بہت تنقید کی تھی کہ یہ پریزنٹ ٹرمپ کا ایک اور بلندر ہے مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسی اعلان کو ایک طرح سے کیری کرتے وہ انہوں نے کہا کہ میں اب یہ war کو ختم کر رہا ہوں اور سپٹمبر 11 2011 تک امریکی فوجیں نکل جائیں گے انہوں نے اپنی اس تقریر میں یہ بھی کہا کہ ان کی امداد برقرار رہے گی کچھ لوگ بھی وہاں پر رہیں گے لیکن اب کیا طالبان القاعدہ اور دوسری قوتیں جو ہیں صرف چند مہینے انتظار کریں گے کہ جیسے ہی یہ باہر نکلتے ہیں اور پھر ہم وہاں پر اپنی منمانیاں کریں گے already وہ امریکنز کی موجودگی کے باوجود بہت حد تک اپنی منمانیاں بہت سارے افغانستان کے علاقوں میں کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد دنیا کے مبسرین کو اور کمنٹیٹر کو اور سیاسی مسائل پر اور جیو پولٹیکس پر نگاہ رکھنے والوں کو خدشہ ہے کہ شاید افغانستان میں ایک شدید خانہ جنگی شروع ہو جائے کیونکہ افغانستان کے جو شہری علاقے ہیں اور شہری علاقے بھی قابل جیسے وہاں پر تو افغان حکومت کا کنٹرول کسی حد تک ہے لیکن جو سببز ہیں اور جو دوسرے صوبے ہیں وہاں پر نہیں کنٹرول وہ ابھی بھی طالبان کے سٹرانگ ہورز ہیں اور طالبان بھی بہت سارے گروہوں میں بھٹے ہوئے ہیں اس سلسلہ میں میں نے کئی بار اپنی شو میں سٹیو کول کی بک داریکٹوریٹ ایس کا ذکر کیا جس کے حوالے سے پاکستان کا کتنا اثر رسوق رہا اور ابھی بھی پاکستان کا اثر رسوق ہے ان طالبان کے کچھ گروہوں میں سبی میں نہیں اسی سلسلہ میں جڑی ہوئی بات جو ہے وہ کینیڈا کے ایک فارمر منسٹر کی سٹڈی رپورٹ سٹڈی پیپر ہے جو پبلش ہوا کینیڈا کے فارمر منسٹر فور سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن کرس الیکزینڈر نے میکڈانل لاریل انسیچوٹ جو کینیڈا کا ایک پرامینٹ تھنگ ٹینک ہے اس میں ایک پیپر پبلش کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اینڈنگ پاکستان's پروکسی وار ان افغانستان ان کے پیپر کا ٹائٹل ہے اینڈنگ پاکستان's پروکسی وار ان افغانستان اس سلسل میں انہوں نے ٹیک ٹی وی اور ٹیک ٹی وی کی جو انگلیش جو ہماری برانچ ہے اس کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے کرس الیکزینڈر نے جو ہمارے یوٹیوب کے چینل پر موجود ہے اس میں انہوں نے اٹ لینگت وہ ساری باتیں بتائی ہیں جو انہوں نے اپنے پیپر میں بھی لکھی ہیں اپنے کنسنس بھی انہوں نے شیئر کیے اور اس موقع پر جب انک ٹی وی کی نیوز اینکر نے اپنے شو نیوز ٹاک میں کرس الیکزینڈر سے پوچھا کہ جو بائیڈن کا یہ فیصلہ اسی دن فوجیں مکمل طور پر نکال لینے کا جس دن نائن الیمن کا ہوا تو اس سے کیا مراد ہے تو اس پر کرس الیکزینڈر نے بتایا کہ وہ ملے تھے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو افغانستان میں جب کرس الیکزینڈر پاک افغانستان میں کینیڈا کے امبیسیڈر ہوا کرتے تھے تو تب وہ ملے تھے جو بائیڈن کو تب جو بائیڈن وائس پریزیڈنٹ تھے براکو امبامہ کے زمانے کی بات ہے اور کرس الیکزینڈر یہ بتاتی ہے کہ تب بھی جو بائیڈن نکلنا چاہتے تھے وہاں سے ایون وہ یہ دوہزار نو کا زمانہ ہے دوہزار گیارہ میں اسامہ بن لادن کو امریکنز نے پاکستان کے شہر ایپٹ آباد میں مارا تو اس حوالے سے جو انٹرویو انہوں نے جولیا کاؤسپی کو دیا آپ ہمارے تیگ تیوی کے چینل پر اس انٹرویو کو ضرور دیکھئے لیکن میں اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں موسیقی آپ خریبا نے یہاں سے دیگا کیا جو بائدن پرسیدن میرا اگر ب espaین اگر اگر اجزئی شکتے پسیدن اگر اگر پسیدن اگر کسی شکس اگر کنی جو پوری ابتہ کا موجود ہے ہمارے اترابت شرے کوفاکستان کا کیا ہے جو اس پاکستان کا اتراب تاہر ملات شرے کیا اترابة شرد بنوات کرسپای ملات سکتہ حماروڈ پاکستان امن انوات پاکستان کیا حتی شوق سکر بنوات سکای ملات کرسکا ہمارے شرے کیا ہے میں اس کے بعد ویرے از فرمانتیم وقمر panaarah ساتھ سے تینے سامنے والدنواروں میں امتحافہ بشکریتا ہے حلوات اس کے ساتھ ساتھ کے لئے انسان وقاول جواز 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 جنگ سنگ سنگ سر یہ بطور جواز جنگ سمارے وقاول جواز 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 جنگ سنگ سابر اور اس کا فضال دور سنگ سابر for Afghanistan. We've earned the right to stand with Afghans in addressing this last major obstacles piece. ایڈی پیپر میکڈانل لاریئر انسیچوٹ ایم ایل آئی کی ویب سائٹ پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس پیپر میں جو لکھا ہے وہ ساری کی ساری باتیں اس انٹرویو میں بھی کی ہیں جو ٹیک ٹی وی نے یوٹیوب پر آن ائر کر دیا ہے آپ یوٹیوب پر اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو ہے اپنے اس انٹرویو میں انہوں نے وہ ساری باتیں لکھی کہ فانستان کے حالات کیسے بگڑے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے باتیں کہیں اور جو پیپر میں باتیں لکھی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ابھی اس کلپ میں جو میں نے آپ کو دکھایا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی کینیڈینز نے کینیڈین سرکار نے ریشیا پر سینکشنز لگائیں ریشیا پر اپنی شرائط سخت کی جب ریشیا نے یوکرین پر حملہ کیا اور یوکرین کا کچھ حصہ انہوں نے انویڈ کیا تھا 2014 میں اور آج پھر یوکرین میں وہی حالات ہیں ریشیا کی وہی صورتحال ہے اور جو بائیڈن پریزیڈن جو بائیڈن نے ریشیا پر بھی ایک تقریر کی ہے اور اس پر سینکشنز لگا دی ہے میں اس کا ایک ویڈیو کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور اس کا ایک ایک ویڈیو کنیدیر کوئی استفادی اس کے باتے ہی من پیش پتنے میں تجانب سوائے کے لے ہمارے میں ہیں کہ میقاحتج میں نے کام اقرابائے کو ظاہر کرتا ہمیں جاؤ ہمارے میں شمالات کا انقاف کی با اسصہ رب سوائے سوائے پس ہمارے پس پسیلی پسیلی کرتا ہے کہ ہمیں پسیلی پسیلیوں میں نے ایک سوائے رقیتا ہے ہم نے قدرتا ہے کہ ہمیں آئے پسیلی ہوگی ہم Последنے کے لئے کہ ہم رہے میں سوائے ر pitchedا بواسی انتظاراں اثر من سجن چیز شخصا مشروی ایمید سنگیت سنگیتے ہیں انسان پر جیز اگرام بیرونی اگرام کیا رسی صعوبی روشان شوی اگرام کیا ای ایمید یكوائی اگرام کیا جیز اگرامت بیشتر كشخصی کیا جینی حافظ جیز روڑی از کم مجھمی اگرام کیا اگرام کیا اکرام کیا اگرام با کیا تو امریکم پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے روس پر سنکشنز لگا دی ہیں اور انہوں نے سخت کی بات کی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی رشین پریزیڈنٹ سے پچھلے ہفتے بعد بھی ہوئی ہے اور انہوں نے ان کو بتا دیا تھا کہ وہ یہ سب کرنے جا رہے ہیں امپورٹنٹ بات ہے چونکہ ڈیموکریٹس کا اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا ویسے ہی رشیہ کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پرانا الیکشن تھا ہیلری کلنٹن کے مخالف جب وہ لڑے تھے اور جب وہ جیتے تھے تو تب سے جگڑا چلا آ رہا ہے ڈیموکریٹس کا رشیہ کے ساتھ وہ بارحال ان کے خلاف امپیشمنٹ بھی ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف وہ نقام ہوئی کوٹس میں بھی کئی ہیرنگ گئی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ رشیہ کی انوالمنٹ اس الیکشن میں نہیں تھی لیکن ڈیموکریٹس نہیں مانتے انہوں نے اسی بات کو بنیاد بنا کر رشیہ پر سینکشنز سخت لگائی ہیں رشیہ کی جو اپنی حرکنیں ہیں ہیومن رائٹس کی جو وائیلیشنز ہیں جو ڈیموکریٹسی کے سلسلہ میں ان کی ایک اپنا سخت سٹینس ہے یعنی ڈیریلمنٹ ہوتی ہے جس طرح اپوزیشن لیڈر اس وقت انہوں نے قید بھی کی ہوئے ہیں وہ یقینی طور پر آہ کنڈیمیبل ہے اس کی مضمت ہونی چاہیے لیکن یہ بات بھی تہہ ہے دنیا اب تک یہ بات بھی دیکھ چکی ہے کہ اس وقت امریکہ کو جس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے چائنہ اس کے خلاف اس طرح کی جو سینکشنز ہیں اس وقت کی جو بائٹن ایڈمیسٹریشن لگانے کی بات نہیں کر رہی جس طرح کی وہ سینکشنز لگا چکے ہیں رشیہ کے خلاف جس طرح کی سینکشنز وہ سعودی عرب کے خلاف لگانے کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ دنیا میں کافی بڑے بڑے کلپریٹس کنٹریز ہیں ایران کی ایک مثال ہے ایران کے ساتھ ان کا نیوکلیر ٹاک پھر سے چلنے کا امکان پیدا ہو گیا ہے انٹرسٹنگ بات ہے چائنہ کے ساتھ چائنہ کے فارم منسٹر کے ساتھ سٹیٹ سیکٹری یو ایس کی میٹنگ ہوئی تھی پوری دنیا نے منظر دیکھا ہم نے بھی اپنی شو میں دکھایا اس میں کافی ہنگامہ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود ابھی تک پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا کوئی ایسا سپیچ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے جس میں وہ چائنہ پر بھی سینکشن لگائیں اور یہ بات بالکل تیہ ہے کہ چائنہ سے بڑا تھریٹ امریکہ کو اور دنیا کو کوئی نہیں لیکن بہرحال انہوں نے سینکشنز وہ مسلم ویگر مسلم کے حوالے سے ضرور لگائی ہیں کینیڈا نے بھی لگائی ہیں لیکن ابھی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی اسی طرح کی دھوہ دار تقریر ڈیو ہے جس طرح کی تقریر وہ روس کے بارے میں کر رہے ہیں جس طرح کی تقریر وہ افغانستان سے اپنی فوجیں نکالنے کے حوالے سے کر رہے ہیں یہ ایک بہت ہی بڑی ڈویلمنٹ ہے اس سے لگتا ہے کہ دنیا میں جو جیو پولیٹیکل سیچویشن ہے پہلے بھی وہ امریکہ کی انٹرنل پولیٹکس کے ساتھ جڑی ہوتی تھی لیکن آج کے سمیے میں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی جڑ چکی ہے آنے والے دنوں میں جس طرح کی ڈویلمنٹس ہوں گی میں اسی طرح کا نیوز انیلیسز ان ایشیوز پر آپ کے سامنے لاؤں گا آخر میں بات چیت کروں گا پاکستان میں جو ایک طرح کی طالبانیزیشن تحریک لبیک یا رسول اللہ نے شروع کی ہوئی تھی اس کا کیا ایک انڈ گیم آ گیا ہے کیا اس کے انڈ گیم سے وہ طالبانیزیشن جس کی سپورٹ پاکستان آج بھی افغانستان میں کرتا ہے وہ ختم ہو جائے گی یا ایون بلوچستان میں آئیسیس کی جس طرح کی الیجڈلی سپورٹ پاکستان کے ادارے کرتے ہیں جس کے بارے میں دنیا کے ممالک کو کنسرن ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی کیا یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ جو آرگنیزیشن ہے اس کا جو دھماکہ ہے اس کا جو انگامہ ہے یہ پاکستان کے لیے مسئلہ بن گئے اس لیے انہوں نے ان کو بین کر دی اس پر میں ضرور تفسرہ کرنا چاہوں گا پہلے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان پاکستان کے ڈیفنس منسٹر شیخ رشید کی تقریر کا ایک ویڈیو کلپ اور ٹیک ٹی وی پاکستان کی جو رپورٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فاصلہ کر لیا تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کا فیصلہ انصداد دہشتگردی ایکٹ کے تحت کیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے راول پنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد تحریک لبیک پر پابندی کی سمری کابینہ کو منظوری کے لیے بھیجی جا رہی ہے راستے بند کرنے اور قانون توڑنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا جہاں حکومت کی سفارش کے بعد ابھی کابینہ کو بھیجی جا رہی ہے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نون لیگ نے ختم نبوت پر ترمیم کی تو میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائے جس ملک میں وزیر داخلہ ختم نبوت کا مجاہد ہو اس ملک میں کوئی ختم نبوت کا مسئلہ نہیں ہمارے دور میں ناموس رسالت کے خلاف کوئی کام نہیں ہو سکتا کہ میں نے جب مسلم لیگ نون نے ختم نبوت کے خلاف ترمیم لائی تو میں نے جمعہ کا نوٹس دیا کہ جمعہ تک واپس لے لو میرے اسرار پر انہوں نے منت کی اور جمعہ رات کی رات تک مجھ سے وقت مانگا قبل عزیر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی صورتحال پر اجلاس ہوا اجلاس میں تحریک لبیک کی جانب سے ہونے والے ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں اور دھرنوں کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا پولیس رینجرز اور زلہ انتظامیہ کو علاقے کلیئر کرانے پر مبارک بات اور اس دوران شہید ہونے والے پولیس کے جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا اجلاس میں وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ موٹر ویس جی ٹی روڈ اور باقی بڑی سرکیں ٹرافک کے لیے کلیئر ہیں لیا قطبہ ترنون بارکہو پرواد کے راستے بحال کر دیئے رینجرز اور پولیس نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر اچھا کام کیا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا ریاست کے رٹ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا حکومت پاکستان نے انصداد دہشتگردی ایک کے تحت تحریک لبیگ پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ حکومتی رٹ کو ہر حال میں یقینی بنائیں گے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان کی آپ نے مختصر رپورٹ بھی دیکھی اور شیخ رشید کے کچھ کمنٹس بھی سنے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہی نہیں ہے تحریک لبیگ یا رسول اللہ کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے باہر نکالا جائے اور اس کے ساتھ فرانسیسی ایم بیسی کو بند کیا جائے اور ان کا یہ اتجاج کوئی ختم نبوت کے حوالے سے نہیں تھا ان کا یہ اتجاج نموسے رسالت کوٹ ان کوٹ کے چکر میں تھا یعنی پرافٹ محمد پیس پی اپون ہیم کی انسلٹ ہوئی ہے کارٹ ان کے سرسان میں اس پہ ہر میں اپنی کمنٹری تو بعد میں کبھی کروں گا لیکن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو شیخ رشید اس کو ختم نبوت ختم نبوت کہہ کر اپنی جو ایک طرح سے مذہبی جہالت ہے وہ اس کو دکھا رہے ہیں ختم نبوت پاکستان میں جو ہے وہ احمدیہ کمیوٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ پرافٹ محمد کو آخری نبی نہیں مانتے یہ ہے ساری کے ساری بحث یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ تحریک لبیگ یا رسول اللہ جس کے ہیڈ ہوا کرتے تھے مسٹر خادم رزوی آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک مسٹیریس میں تو یہی کہوں گا آہ موت مرے کچھ پتہ نہیں چلا لیکن بہرحال وہ آہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں کئی مہینوں سے اب ان کے حساب زادے ساد رزوی نے چارٹ سنبھالا ہوا ہے ساد رزوی نے گورنمنٹ او پاکستان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ نے بیس اپریال تک ایمبیسیڈر اور فرانس کو باہر نہ بیجا پاکستان سے باہر نہ نکالا ایمبیسی بن نہ کی تو ہم پروٹیس کریں گے اور ان کو گرفتار تین روز پہلے کر لیا گیا اور اس گرفتاری پر بھی کئی چہمگویاں ہو رہی ہیں کئی طرح کے ریومرز چل رہے ہیں ایک ریومر یہ بھی ہے کہ تحریک لبیگ یا رسول اللہ کے لوگوں کی آپس میں بھی لڑائی تھی جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا لیکن برحال ان کی گرفتاری کے بعد ملک گیر اعتجاج ہوئے جیسا کہ آپ نے سکرین پہ دیکھا ہنگامیں ہو رہے ہیں اور یہ ہنگاموں کے جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں اب ان پر پابندی لگا دی ہے حکومت پاکستان کے لیے یہ واقعی مسئلہ ہے کہ کیسے وہ فرانس کے سفیر کو باہر نکالیں اور کیسے فرانسیسی ایمبیسی بند کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ اپنے ناتے بند کر رہے ہیں وہ یہ کرنا ایفورڈ نہیں کر سکتے فیٹف فینانشل ایکشن ٹاس فور ویسے ہی فرانس سے آپریٹ ہوتی ہے ان کا ہیڈ آفیس وہاں پہ ہے تو اس ساری صورتحال میں وہ جو گریلس میں پاکستان ہے وہ میرا خیال ہے بلیکلس میں اگلی ہی میٹنگ میں چلا جائے گا اور اب بھی کوئی پتہ نہیں کہ وہ تحریک لبیگ پر جو انہوں نے آہ پابندی لگائی ہے یہ وہی ڈیکیشن دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں نکالیں گریلس سے ہم نے تو پابندی بھی لگا دی ہے لیکن یہ تو ایک گروہ ہے اور بڑا ہی طاقتور گروہ ہے یہ جو آہ تحریک لبیگ یا رسول اللہ والوں کا اس پہ پابندی لگ دی لیکن یہ مائنڈ سیٹ بدقسمتی سے پاکستان میں اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے میں یہاں پہ وہ ویڈیو نہیں دکھا رہا سوچل میڈیا پہ بھرے پڑے ہیں کہ کس طرح پاکستان کے فوجی بھی اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے تقریریں کر رہے ہیں اور وہ بھی لبیگ یا رسول اللہ لبیگ یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں ویسے یہ لبیگ یا رسول اللہ سے مراد یہ ہے کہ پرافٹ محمد پیس پی اپون ہم آپ کی آواز کے پیچھے ہیں یہ اس کا مطلب ہے تو یہ تو ایک جنرل نعرہ بھی ہے مگر انہوں نے اس جنرل اسلامی نعرہ کو پارٹی کا نام دے دی اور پولیٹیکل پارٹی ہے جنہوں نے اچھے خاصے لاس الیکشن میں ووٹ بھی لیے تھے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا اس تنظیم پر پابندی کے بعد یہ مائنڈ سیٹ پاکستان سے ختم ہو جائے گا یہ مائنڈ سیٹ پاکستان کے پولیٹیشنز کے اندر بھی ہے پاکستان کی آرمی کے جوانوں کے اندر بھی ہے اور پاکستان کی بہت سری عوام کے اندر بھی ہے یہ مائنڈ سیٹ وہی کا وہی رہے گا برحال ان سب باتوں پہ ہم اپنے نیوز انیلیسز میں آنے والے دنوں میں ہر ہفتے کئی بار بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آپ یوٹیوب پہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویب سائٹ پہ یا اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کریں گے تو آپ ہمیں پی پال کے ذریعے یا کریڈی کارٹ کے ذریعے یا آپ ہمیں پیٹریان کے ذریعے پیٹرنائز کر سکتے ہیں آج کا بلا تکلیف نیوز انیلیسز میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ تکلیف نیوز انیلیسز میرے ساتھ دیکھنے اور ساتھ دیکھنے